آپ نے اپنی زدین میں اس بات کا کئی رفعہ مشہدہ کیا ہوگا کئی بار ماں کے سامنے ایسے مناظر آئے ہوگے کہ ایک اچھا مناظر چلتا کا رواہ اچانک سے بند ہو جاتا ہے بارونت ماں کی وہ غیران ہو جاتی ہے عباد فریکٹری وہ بودھ گنگلہ بن جاتی ہے اور عباد گر غیر عباد ہو جاتے ہیں ایک آدمی امیر ہوتا ہے تو اچانک سے غریب ہو جاتا ہے غریب محتاج ہو جاتا ہے بلکہ ایک اچھا بڑا انسان سہر مند تل مند طاقت اور جوان اچانک سے قبر میں اتار دیا جاتا ہے کبھی غور کیا ایسا کیوں ہوتا ہے اگر معاشرے میں ہم نظر دڑاتے ہیں اور لوگ یہ بات کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کس آدمی پر کسی نے جانو کر دیا اس کے قربار کی بندش ہو نہیں یعنی جانو کے حوالے سے باقی جاتی ہے اور اس بات سے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں غفلت کا شکار ہے جو جانو سے بھی جانا خطرناک ہے جانو سے بھی جانا پر اثر ہے اور انسان کو بتائی ہی نہیں جلتا کتنی جلدی اس کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ ہے نظرِ برد دوستو اور بھائیوں نظرِ برد کے حوالے سے آج بہت سارے لوگ اس برد زمانی کا شکار نظر آتے ہیں کہ نظرِ برد بھی چیز نہیں ہوئی میرے اولاں کے آقا علیہ السلام نظرِ بھائیوں نظرِ بھائی ہیں نظرِ بڑھ سکتی ہے فرمایے اگر اللہ کی تقدیب پر کوئی چیز سکت کرنے والی ہوتی ہے تو یہ نظر اللہ حیر و سبت کر جاتی میرے آقا علیہ السلام ایک دن جناب سنگرہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کے گھر پشتید لے گئے ان کے یقین بچوں کو دیکھنے کے لیے آپ نے دیکھا ان کے رنگ زرد پڑے ہوئے کمزور اور غیفیں آپ نے والدہ سیدہ اسماع بن کرویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا بات ہے میرے بدیدے کمزور کیوں ہیں ان کا رنگ کیوں زرد پڑے گیا کیا ان کوئی خوراق صحیح نہیں ملتی کہا اللہ کے رسول ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ آپ کے بدیدے اور حضرت جعفر کے بیٹے ان کو نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے بتلائیے میں کیا کروں میں ان کو کوئی دم کیا کروں مرے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ السلام اور میں بلکل انہیں دم کیا کروں اگر تقدیرِ الٰہی پر کوئی چیز سبب کرنے والی ہے تو وہ ندر ہے ندر کی انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے اس لیے میں نے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا العین تُدقِلُ رجل القبر وَتُدقِلُ جَوَلَ الْقِدُر فرمایا ندر اتنی سریع عمل ہے یعنی اتنی جلدی کام کرتی ہے کہ انسان صبح اچھا بھلا ہوتا ہے شام سے پہلے پہلے قبر میں پہنچاتا ہے ایک اونٹ کو وہ شام سے پہلے پہلے دیل میں پہنچا دیتی ہے اور اس لیے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اکثر من یمود من امتی بعد قضاع اللہ و قدر ہی میری امت میں اکثر امواب اللہ کی قلاب قدر کے بعد اگر کسی تیز سے ہوں گی تو وہ کوئی بیماریاں نہیں ہے وہ کوئی اکسیڈنٹ نہیں ہے بلکہ فرمایا بالعین وہ نظر کے ساتھ ان کی امواب ہوں گی میرے دوستوں اور بھائیوں یہ نظرِ بل اتنی تیز ہے اور اتنی پراصر ہے اور جب یہ سام اس پر دور کرتا ہے یہ نظرِ بل لگتی کیوں ہے موسیقی موسیقی